ناظرین کیا آپ جانتے ہیں سفاری گاڑی میں شیر لوگوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے اگر آپ وائل لائف ریزرو خاص طور پر افریقی ممالک میں سفاری گیم ٹور پر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ٹور کا دوران آپ کو شیر مل جائیں شیر گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ قدرتی شکاری ہیں اور جنگل میں خوراک کے لیے شکار کرتے ہیں لیکن شیر سفاری گاڑی میں لوگوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وائل لائف کے شکین سفاریوں یا جیپوں پر جنگل کی سیر کرتے ہیں تاکہ جانوروں کو ان کے قدرتی مسکن میں قریب سے دیکھ سکیں شیروں کے سفاری یا سیاہوں کی جیپ پر حملہ کرنے کے بہت سے واقعہ تو درج نہیں ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ قدرتی طور پر شکار کرنے کی عادت ہے آپ نے شیروں کو ہرن اور ہرنوں پر حملہ کرتے دیکھا ہوگا لیکن بالک ہاتھی جب شیروں کے قریب ہوتے ہیں تو وہ شازوں نادھر ہی ان پر حملہ کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کے بڑے سائز کی وجہ سے ہے شیر چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جب وہ بھوکھے ہوتے ہیں جب شیر انسان کو دیکھتے ہیں تو ان پر حملہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ جانور اس وقت اور بھی جارہانہ ہو جاتے ہیں جب لوگ گھبرا کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تاہم انسان ایک جیپ میں محفوظ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر سفاریوں اور جیپوں کو ان کے بڑے سائز کی وجہ سے ان کو بڑے درندے سمجھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان پر حملہ نہیں کرتے اس لئے وہ عموماً ان بڑی گاڑیوں سے دور رہتے ہیں اور ان کے قریب جانے کی حمد نہیں کرتے اس لئے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ آرگنائزڈ گیم ٹورز کے دوران سفاری پر ہر ہیں مزید یہ کہ سیاہوں کو سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ خود کو ان سفاری اور جیپوں سے الہتا نہ کریں اور انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ مقامی گائیڈ کے بغیر گیم ٹور کے دوران گاڑی سے نہ اترے اور نہ ہی اپنے طور پر کوئی کام کریں شیر بنیادی طور پر دو وجوہات کی بنا پر حملہ کرتے ہیں جب وہ بھوکھے ہوتے ہیں اور جب وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اس لئے گیم ٹورز کے دوران انسانی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اہم حکمت عملی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوتی ہیں تاکہ شیروں کو خطرہ محسوس نہ ہو وائلڈ لائف ریزرو کو سیاہوں کے لیے کھولنے سے پہلے مقامی اہلکار اور گائیڈ عام طور پر شیروں کو سفاری گاڑیوں کی عادت ڈالنے کی تربیت دیتے ہیں لہٰذا شیر ان گاڑیوں کو نظر انداز کرتے ہیں جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں کیونکہ انہیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا شازو نادر مواقع پر جب شیر جیپوں کے قریب آتے ہیں تو مقامی گائیڈ سیاہوں کو خاموش رہنے کی ہدایت کرتے ہیں وہ سیاہوں کو یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ جب شیر گاڑی کے قریب ہوں تو کھڑے نہ ہوں اور اپنا سر باہر نہ رکھیں کیونکہ اس سے جانوروں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو شیر کا سامنہ ہو تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اگرچہ شیر اب وائل ڈائف ریزرو میں سفاری گاڑیوں کے عادی ہو چکے ہیں لیکن وہ اب بھی سیاہوں کے عادی نہیں ہیں شیر انسانوں کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں پر حملہ کرتے ہیں شیر عام طور پر معمول سے زیادہ جا رہانہ ہوتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں مزید یہ کہ شیر بنیادی طور پر رات کا جانور ہے وہ رات کے وقت انسانوں سے اپنا مروسی خوف کھو دیتے ہیں اور پھر زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں اس لئے ان علاقوں میں کیمپ لگانے سے گریز کریں جہاں شیروں کی کسرت ہو خاص طور پر رات کے وقت ناظرین جنگل میں شیر کا سامنا ایک عصاب شکن تجربہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جاننا کہ کس طرح رد عمل ظاہر کرنا ہے آپ کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں پر سکون رہنا اور گھبراہٹ میں بھاگنے سے گریز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ شیر کی شکاری خصلت کو متحرے کر سکتا ہے اور اسے مزید جارہانہ بنا سکتا ہے اس کے بجائے آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اور اپنی جیکٹ کھول کر خود کو بڑا بنانے کی کوشش کریں اور ایسی اچانک حرکت سے گریز کریں جو شیر کو چونکا دیں شیر کے ساتھ آنکھ کا رابطہ برقرار رکھنا بھی ضروری ہے یاد رکھیں شیر عام طور پر اس وقت حملہ کرتے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اس لئے ان کو جگہ دینا اور انہیں اکسانے سے گریز کرنا ضروری ہے اگر آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور اپنے مقامی گائیڈ کی ہدایات کو سنتے ہیں تو آپ شیر کے علاقے میں اپنے سفاری گیم ٹور سے محفوظ طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں